جو دنیا کے اندر غریب رہے ہیں ان سے کہے گا اللہ تعالیٰ کہ اے غربہ میں تم سے معذرت کرتا ہوں کہ میں نے تمہیں دنیا میں غریب رکھا ہے لیکن جس جس نے تمہاری مدد کی تھی اس کو انگلی سے پکڑو اور ابھی جنت کے اندر لے جاؤ یہاں جو معذرت کا لفظ ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پر معافی مانگنا واجب یا فرض ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے مثال کے طور پر حضور علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں منظار قبری وجبت لہو شفاعتی جس نے میری قبر کی زیارت کی مجھ پہ اس کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے ہم اتنے کہاں ہیں کہ ہماری کوئی چیز حضور علیہ السلام پہ واجب ہو جائے یہ حضور علیہ السلام کا بھی فضل ہے کہ انہوں نے اپنی رحمت کے سبب خود اپنے آپ پر یہ چیز واجب کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ جو قیامت کے دن بندے سے معذرت کرے گا اس معذرت سے مراد ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پر معذرت کرنا لازم ہے بس وہ دنیا والوں کے سامنے اس غریب بندے کے سامنے معذرت کا لفظ بول کر امارا کو غربہ کی فضیلت بتا رہا ہوگا کہ یہ جو دنیا میں میں نے غریب رکھے ہیں یہ اتنے عالی ہیں